موسکر آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی اور میں ہوں آپ کے ساتھ پروین شیخ بریکنگ ڈاؤ میں اس وقت کی بڑی خبر جو آ رہی ہے وہ دلی سے آ رہی ہے آپ کو بتا دے کہ عام آدمی پارٹی اور کانگریس کے بھی سیٹ شیرنگ کو لے کر بات بن چکی ہے چار راجیوں میں یہ دونوں دل ایک ساتھ چناب لڑیں گے یہاں پر دلی، ہریانہ، گجرات، گوہ میں دونوں ساتھ ہیں لیکن ایک راجی میں یہ دونوں دل ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے یعنی پنجاب میں ان دونوں کی بیج باتچیت نہیں بن پائی ہے یعنی پنجاب میں یہ دونوں دل الگ الگ چناب لڑنے والے ہیں اور ہمارے ساتھ اس خبر پر وستار سے چرچہ کے لیے جوڑ چکے ہیں کیپٹل ٹی وی کے ایگزیکیوٹیو ایڈیٹر راجیف کمار راجیف جی یہاں پر چار راجی میں بات بن گئی ہے لیکن ایک راجی میں دونوں دل آمنے سامنے اب سوال یہ ہے کیا یہاں پر ان لوگوں نے جو سیٹ شیرنگ کی ہے اس فارمونلے پر اس میں سفلتہ بھی ملے گی دیکھئے یہ بات بن چکی ہے یہ سوال کہاں سے کھڑا ہوتا ہے بات کہاں بنی ہے ایک پریس کانفرنس کر دینے سے چار یہ چھوٹے اسطر کے نیتا ایک منچ پر بیٹھ گئے اس کو بات بننا نہیں کہا جاتا ہے بات بنتے ہوئے دکھائی پڑ رہا ہے یعنی پہلی بار کانگریس کو یہ لگا ہے کہ کسی پارٹی کے ساتھ تو سہی لیکن سیٹ شیرنگ پر بات چیت ہوئی ہے اور ہم لوگوں نے جوائن پریس کانفرنس کیا ہے تو لوگوں کے دیماغ میں تو یہ آ گیا کہ چلو انڈی ایلائنس ابھی تک جندہ ہے کیونکہ انڈی ایلائنس کا شب تو نکل چکا ہے شب یاترہ ہو چکی ہے کوئی بھی انڈی ایلائنس کا جو بڑا پارٹنر ہے جیسے ممتہ بنردی ابھی ادھر پریس کانفرنس ہو رہا ہے آم آدھ بھی پارٹی اور کانگریس کا جوائنٹلی کہ ہم لوگ سیٹ شیرنگ کے فارمولے کو ڈیبلپ کر چکے ہیں فائنل ہو چکا ہے ان راجیوں میں ہم چناب لڑیں گے لیکن دوسری طرح پشم بنگال میں آم آدھ بھی پارٹی نہیں ہے وہاں بلکہ وہاں ممتہ بنر جی ہیں اور ممتہ بنر جی کے ساتھ کیا باتچیت ہو رہی ہے ممتہ بنر جی کے خلاف ادھیر رنجن چودری جو پردیش ادھیاکش ہے کانگریس کے کہہ رہے ہیں ممتہ بنر جی باتچیت نہیں چاہتی ہے وہ اکیلے ہی چناب لڑے گی لیکن راہل گاندھی اور ان کے ٹیم کے لوگ ابھی بھی کہہ رہے ہیں نہیں ممتہ بنر جی کے ساتھ باتچیت ابھی چل رہی ہے کتنا بیجت ہو گئے ابھی بیجتیہ اور باقی ہے وہ دھیرے دھیرے سامنے آئے گا لیکن یہاں پر باتچیت ہو رہی ہے عام آدمی پارٹی اور کانگریس کے بیچ کی ڈیل کی جس کے لیے ان لوگوں نے پریس کانفرنس کر کے کہا ہم کانگریس اور عام آدمی پارٹی یہ چار راجیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ سمجھوتا کر چکے ہیں اور بھارتیہ جنتہ پارٹی کو کڑی چنوٹی دیں گے اب چار راجیوں میں آپ نے ڈیل تو کر لیا لیکن ڈیل کرنے والے نیتہ کون سے ہیں ڈیل کرنے والے نیتہ میڈل لیبل کے ہیں پریس کانفرنس کرنے کے لیے میڈل لیبل کے نیتہ آئے اس میں نرہل گاندھی آئے پریانکہ وادرائی نہیں ملک آرزن کھڑ گئے آئے اور دوسرے طرف سے نہیں اروند کے جریوال آئے مطلب یہ سورہ بھاردواج اتیسی ملے نا سندیب پاٹھک جیسے آم آدمی پارٹی کے نیتہ جس کے بارے میں سب کو پتا ہے کہ کل ہو کر یہ کہہ دیں گے کہ ہماری ڈیل جو ہوئی تھی وہ ختم ہو چکی ہے تو کوئی اثر نہیں ہوگا اروند کے جریوال کونے میں بیٹھ کے دیکھتا رہے گا ان لوگوں سے بیان بدلواتا رہے گا کیونکہ شرمانی چاہیے اسی سندیب پاٹھک کو جو پچھلے دنوں جب آم آدمی پارٹی کی بیٹھک ہوئی تھی اور اس کے بعد باہر نکل کر کہا آم آدمی پارٹی کانگریس کے ساتھ دلی میں سمجھوتا نہیں کرے گی کیونکہ دلی میں کانگریس کی آقات ہی کیا ہے ہم اپنے طرف سے آفر دے رہے ہیں ایک سیٹ کانگریس کو دیں گے ایک سیٹ پر اگر کانگریس راجی ہوتی ہے تو ہم تیار ہیں اب تین سیٹ کیسے دے دیے یہی سندیب پاٹھک سے پوچھنا چاہیے کہ بھئی آپ نے پریس کانفرنس کیا ہے پچھلی بار آپ نے کہا تھا کانگریس کو صرف ایک سیٹ اب تین سیٹ کیسے ہو گئی یعنی کہ تم کانگریس کے اوپر دباب ڈال رہے تھے یہ پریسر پولٹکس تھا تم نے ساؤتھ گوہ میں ایک امیدوار اور اناؤنس کر دیا جہاں پر کانگریس کا جیتا ہوا کانڈیڈیٹ ہے اب کانگریس کو لگا ہمارے کانڈیڈیٹ جو جیتے ہوئے ہیں اور سمبھاب نہ ہے آگے جیت جائے ایک آدھو سیٹ جو گوہ میں اس کے بعد کیرل میں تمی ناڈو میں یہی جگہ پر تو کانگریس کو آتی ہے اور وہ سیٹیں بھی چلی جائے گی تو پھر کیا ہوگا اس لیے پریسر بنایا اربیند کے دریبال نے گجرات میں پریسر بنایا اور پھر چنڈیگڑ کے سیٹ کی مانگ کرنے لگا دلی میں ایک سیٹ دیں گے کانگریس کے اندر باخلا ہٹ کہ چلو دلی میں پہلے سیٹ کر لیتے ہیں کچھ سیکریفائیس ادھر ادھر کر لیں گے اس کے بعد میٹنگ چالو ہوئی لیکن یہ میٹنگ ہوئی یہ سیٹ سیئرنگ ہوا اس کے بعد اب ہوگا کیا سوال یہی ہے کہ یہاں پر کیا یہ گڑ بندن بھی ٹوٹ سکتا ہے لیکن گجرات کا آپ نے ذکر کیا گجرات میں جو دو سیٹے اس پہ پہلے ہی یہاں پر ڈیکلیئر کر دیا انہوں نے اپنے امیدوارا عام آدمی پارٹی نے تو ایسے میں یہاں گجرات میں صرف گجرات کی بات نہیں ہے بات دلی کی بھی ہے بات دلی کی اس لیے بھی ہے کیونکہ دلی میں کیا کانگریس کے سارے نیتہ اس بات سے خوش ہیں کہ عام آدمی پارٹی کے ساتھ دلی کے اندر گٹھ بندھن کر لیں کیا اجائے ماکن خوش ہیں جو پچھلے پانچ سالوں سے لگتار عام آدمی پارٹی کے خلاف آروپ لگا رہے ہیں ابھی راہول گاندھی کے بڑا چہتے نیتہ ہیں اجائے ماکن کوش آدھیاکچ ہیں بتا رہے ہیں کانگریس کا سارا خاتہ سیل کیا جا رہا ہے اجائے ماکن نیو دلی سے چناب لڑتے رہتے تھے اب وہ سیٹ جو ہے نیو دلی لوگ سبح سیٹ وہ عام آدمی پارٹی کو جائے گی لیکن دوسری بات یہ ہے کہ کیا سندیب دکچت اس بات سے خوش ہیں جن کی ماں سیلا دکچت کے لیے اربین کجریوال نے جیسے شبدوں کا استعمال کیا تھا پرچیاں ایسے لہراتا تھا کہ دیکھو اگر ہم مکہ منتری بن گئے پندرہ دن کے اندر سیلا دکچت دیل کے اندر ہوگی جیل بھیج دیں گے کیا ہوا اس کے بیٹھے سندیب دکچت یہ جو بار بار عام آدمی پارٹی کے نیتاؤں وہ اس بات سے خوش ہو جائیں گے یا پھر اجائے ماکن جو ابھی کانگریس کے بڑے نیتاؤں ہیں راحل سونیا کے دونوں کے قریبی ہیں تو ایسے میں اجائے ماکن جو پچھلے پانچ سات سالوں سے لگتار عام آدمی پارٹی پر آروپ لگا رہے ہیں بجلی کا گھوٹالہ انہوں نے اجاگر کیا سبسیڈی سے کیسے کھیل ہوتا ہے ابھی بھی LG کے پاس فائل پڑی ہے جس میں اریارویند کیجریوال کے خلاف دیش دروہ کا ماملہ چلانے کے لیے ان لوگوں نے جو LG کو لیٹر لکھا تھا وہ اس میں اجائے ماکن بھی شامل تھے جنہوں نے کہا تھا کہ اریارویند کیجریوال کے بل یہ خوفیہ ایجنسی نہیں چلاتا تھا جو یہاں پر ان لوگوں نے ایک دیپارٹمنٹ بنا لیا تھا جاسوسی کا تو جاسوسی کانڈ میں یہی کانگریس کے نیتاؤں نے لیٹر لکھا تھا کہ یہ جاسوسی جو ہے وہ دیفنس اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے کندریے منترالیوں کی جاسوسی ہو رہی ہے تو ان لوگوں کو اب کیا اریارویند کیجریوال کی سراہنا کرنی پڑے گی ڈلی میں گھوم گھوم کر کیجریوال کے لیے پرچار کرنا پڑے گا ان کے اپنے ریپوٹیشن بھی ہے ابھی اسٹیفہ شروع ہوگا ڈلی سے چلتے ہیں اس کے بعد ہریانہ میں ہریانہ میں ایک سیٹ کانگریس ہے جو دے رہی ہے آم آدمی پارٹی کو ہریانہ کے اندر کانگریس کی جو اسٹی ہے جیسے کچھ دن پہلے ہی اشوک تبر نے آم آدمی پارٹی چھوڑ کر بھارتی جنتہ پارٹی جوائن کیا اس سے پہلے کیا ہوا تھا اشوک تبر تھے وہ کانگریس کے بڑے نیتہ ہیں اجائے ماکن کے رشتے دار ہیں للت ماکن کی بیٹی کیوں سے سادھی ہوئی ہے جو یہ چچا بھتی جاتے للت ماکن اجائے ماکن للت ماکن کے آدھار پر ہی اجائے ماکن راجلیتی میں آئے بڑے نیتہ مانے جاتے تھے وہ اشوک تمر نے آم آدمی پارٹی بھی چھوڑ دی کانگریس کے اندر ہریانہ میں اگر دیکھا جائے خودہ گوٹ الگ کام کر رہا ہے بھپندرسن ہودہ دیپندرسن ہودہ کا گوٹ لگتار ہنگامہ چودری کا گوٹ الگ ہے یہ چار چار گوٹ دس سیٹے لوگ سبھا کی اور چار گوٹوں میں بٹی ہوئی ہے کانگریس اور اس میں سے ایک سیٹ آم آدمی پارٹی کو آم آدمی پارٹی ہریانہ میں چور لٹے رہا بولتی رہی ہے ہڈڈہ پریوار کو اب وہاں پر ایک منچ پر جب دو لوگ آئیں گے وہاں پر تو جھگڑا ہونا تیہ ہے چار گوٹوں میں بٹی کانگریس کو کتنے لوگ ہیں جو استیفہ دیں گے جس طریقے سے عشوک تور نے پچھلے ویدھان سبھات چناب سے پہلے استیفہ دیا تھا اسی طریقے سے گوہ کی بات کرتے ہیں گوہ میں آپ نے ساؤتھ گوہ سے ایک امیدوار گھوشت کر دیا اور اس امیدوار کو کہا آپ پرچار سروق کر دو وہ پرچار سروق کر دیا اپنے چھتر میں لوگوں کو بتانے لگا دیکھو اس بار ہم سانسط کا چناب لڑ رہے ہیں پارلیمنٹ کا الیکسن ہوگا ہم چناب لڑ رہے ہیں ان کے سارے جو کارکرتان نیتا آپس میں مل بیٹھ کر ریسٹریٹی بنانے لگے اور اس کے بعد اچانک سے تم دلی میں بیٹھا کر لیتے ہو اور کہتے ہو گوہ کے سیٹم چھوڑ رہے ہیں اس نیتا کا کیا ہوگا جس کا نام تم پہلے سے اناؤنس کر چکے ہو وہ بھی اب جانے کی تیاری میں رہے گا تمہارے گوہ میں دو بیدھائک ہیں وہ بھی چھوڑ والے ہیں آم آدمی پارٹی کی اس اربیند کیجریوال کے اوپر بھروسہ نہیں ہے پھر گجرات کی بات کرتے ہیں گجرات میں کیا ہو رہا ہے کانگریس اور آم آدمی پارٹی آم آدمی پارٹی کے جو بیدھائک ہیں وہ تو ایسے بھی چاہتے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی ہمیں آفر کر لے تو ہم سامل ہو جائیں لیکن سمجھتے آئیے ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس اتنی سیٹے ہیں گجرات کے اندر یہ دو چار پانچ لوگوں کو اپنے ساتھ لا کر کرے گی کیا اس لیے وہاں پر کانگریس کے اندر دیکھئے احمد پٹیل یہ چھوٹے موٹے نیتہ نہیں تھے سونیا گاندھی کے پولیٹیکل ایڈوائیجر آج ان کی موت ہو چکی ہے ان کا بیٹا فیضل پٹیل ہے بار بار ریکویسٹ کر رہا ہے کہ بھئی ہم آلہ کمان سے بات کریں گے ہم اس کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہے بھروچ ہمارا چھتر اور تم وہاں پر عام آدمی پارٹی کو دے رہے ہو یہ کونسے سیٹ سیئرنگ کا فارمولہ ہے مطلب اب تیار ہو چکا ہے پرسٹ بھومی یہ بنی ہے دونوں کے بیچ ایک دوسرے کے ساتھ چناب لڑنے کی اور پھر سب سے بڑا سوڑی بات تو یہی ہے کہ یہ عربند کے دریوال جب پنجاب جائے گا تو کیا صرف بھارتی جنتہ پارٹی یا کالی دل کی بات کرے گا وہ راہول گاندی کی بات نہیں کرے گا وہ کونگریس کے خلاف چناب نہیں لڑے گا کیونکہ سب سے زیادہ سیٹے تو پنجاب میں کونگریس کے پاس ہے آٹھ آٹھ سیٹے اور اس میں سے ایک کیپٹن عمریدر سین کی جو پتنی ہے وہ اب بھارتی جنتہ پارٹی سے لڑ سکتی ہیں لیکن اتنی سیٹے جب اس کے پاس ہے تو ان کے سانسڈوں کے خلاف یہ بھگون تمان اور عربند کے دریوال نہیں بولے گا یہ کونسا گٹ بندن ہے کہ پنجاب میں جا کر ایک دوسرے کو گالی گلوج کرو اور پھر دلی میں آ کر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے گلوہیاں ملاؤ یہ پنجاب میں بھی ٹوٹنے والا ہے عام آدمی پارٹی اور کونگریس کے نیتہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں گے پھر اسٹیفوں کا دور شروع ہوگا اس کے بعد یہ پنجاب کی ہی بات نہیں ہے اسم میں بھی عام آدمی پارٹی نے دو امیدوار گوشت کر دیے ہیں وہاں پر جا کروگے وہاں صرف حیمند بس فرما کے خلاف بولوگے یا پھر عربند کے جریوال راہول گاندے کے خلاف بھی بولے گا کیونکہ وہاں بھی کونگریس ان کے خلاف امیدوار اتارنے والی ہے تو ہر جگہ پر جیسے یہ سیٹ سیرنگ کا فارمولا اور ڈین سامنے آیا پریس کونفرنس کیے کونگریس کے اندر سے بھی کئی بیان شروع ہو گئے عام آدمی پارٹی کے نیتہ بھی ناراجگی دکھا رہے ہیں لیکن ان بیچاروں کے پاس کوئی اوقات ہی نہیں ہے تو کیجریوال کے خلاف وہ زیادہ بھی بات نہیں کر سکتا کہ بھل پنجاب میں عام آدمی پارٹی ہے جو ٹوٹ کے کاغار پر ہے بھگوانت مان کے خلاف بھی اور عربند کیجریوال کے خلاف بھی لیکن گوہ میں عام آدمی پارٹی کا جو ایمیلے جس کو سانسط بنانا چاہتا تھا وہ چھوڑنے والا ہے جس طرح کی ستطی ہے مطلب آپ سمجھ لیجئے یہ پریس کونفرنس آیا ہے عام آدمی پارٹی اور کونگریس کے نیتہ اب اُبھرنے لگے ہیں اور اگلے چووویس گھنٹوں میں یہ اسطیفوں کا دور شروع ہوگا دھڑا دھڑ اسطیفے ہوں گے اور پھر یہ دونوں آپس میں ہی اُلج جائیں گے جھگڑا کریں گے اور پھر ہو سکتا ہے کہیں نئی نئی یہ سمجھ ہوتا نہیں ہوگا ہم الگ الگ ہی چنانب لڑیں گے اس تمام جانکارے کے لیے بہت بہت دھنیواد دھنیواد تو کل ملا کر یہ بات بنی نہیں ہے اصل میں بات اور زیادہ اُلج گئی ہے یعنی دونوں ہی دلوں میں اب گھماسان دیکھنے کو ملے گا اور وہ دن دور نہیں جب یہاں پر سب سے زیادہ جو اسطیفے ہیں وہ کانگریس میں ہی دیکھنے کو ملے کیونکہ کانگریس میں اس سمجھ ہوتے کو لے کر ایک جھٹا نہیں ہے سیمتی نہیں ہے اور ابھی صرف ویروت کی آوازیں اٹھنے لگی ہیں تو میرے ساتھ بریکنگ ڈاؤ میں اتنا ہی دیکھتے رہے کیاپٹل ٹی وی نمازکار